مگیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز مگیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز آصف سرداری نے نعرے لگوا دیئے نام کے ساتھ خان لگانے سے کوئی پتھان نہیں بن سکتا عمران خان کا شجرہ نصب ٹائگر نیازی سے ملتا ہے سابق صدر کا مردان میں پیپلز پارٹی کے جلسے سے خطاب فوج سپریم کورٹ کے اعتماد پر پورا ہوترے گی پینما فیصلے پر جی آئی ٹی میں بھرپور کردار ادا کیا جائے گا آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں آزم جی آئی ٹی کی سربراہی کے لیے ایڈیشنل ڈائیکٹر ایف آئی اے واجد زیا کے نام پر اتفاق اراکین کے لیے مختلف اداروں کی مشاورت سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چیئرمن نیب قمر زمان چودری عہدے پر رہنے کے قابل نہیں ہٹایا جائے تحریک انصاف کا سپریم جیڈیشل کانسل میں ریفرنس اختلافی نوٹ پوری دنیا میں آتے ہیں یہاں پر ہنگامہ مچ گیا آپ قومی لیڈر ہیں قوم کو بے اعتمادی اور بے اعتباری سے بچائیں چیفز جسٹس کا عمران خان سے مقالمہ عدالتی فیصلہ قبول ہے پینوہ کیس پر نظر سانی کی اپیل کا کوئی ارادہ نہیں عمران خان کا احلان آپوزشن الائنس کے سوال پر دل کی بات مو پر آگئی بولے گو نواز گو جی آئی جی مسترہ جیڈیشل کمیشن بنایا جائے کمر زمان کا عیرہ کا مطالبہ پندرہ جون سے پندرہ جولائے تک نواز شریف استیفہ دے دیں گے منظور وسان نے نیا خواب دیکھ لیا عدالت نے میا شریف حسن اور حسین سے متعلق سوال کیے نواز شریف مریم نواز اور اسحاق دار سے نہیں عدالتی فیصلہ تسلیم کرتے ہیں رانہ سنا اللہ کی گفتی پنجاب اسمبلی میں تلک کلامی پیپلز پارٹی نے وزیراعظم کے استیفہ کی قراردار جمع کرا دی استیفہ نہ آیا تو ہر فورم پر احتجاج ہوگا محمود رشید کا علاقہ سرطاج عزیز اور تہمینہ جنجوہ کے بعد تارک فاطمی کا بھی جالی ٹویٹر ایکاؤنٹ سامنے آ گیا ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیر چودری شجاد حسین کی منصورہ لاہور میں سراج الحق سے ملاقات سابق وزیراعظم نے کہا عدالتی فیصلے کے بعد وزیراعظم کو استیفہ دینا چاہیے کراچی میں فیکٹری مالک جلاد بن گیا ملازمین پر تشدد خاتون ملازمہ کو تھپڑ مارے فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل وزیراعظم کا نوٹس سیکیٹری لیبر سے لاہور کے انال تری بازار میں پلازا چل گیا دو درجن سے زائد دکانے تباہ تاجر آنکھوں کے سامنے زندگی بھر کی جمع پونجی خاک ہوتے دیکھتے رہے آشق سے محبوب کی ملاقات کی رات شبہ مہراج پر ملک بھر میں عبادات کی تیاریاں سندھ کے تعلیمی اداروں میں کل عام تاتیل کا اعلان اسلام آباد پنجاب خیبر پختنخواہ بلوچستان فاتہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش کا امکان سندھ بھر میں شدید گرمی کی پیش گئی یونس کان نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ٹیسٹ میں دس ہزار رنج بنا کر عظیم بلے بازوں کی صف میں شامل پاکستان کے پہلے دنیا کے تیرنے کھلاڑی بن گئے سپینش لیگ میں میسی کا جادو چل گیا بارسلونہ نے رونالڈو کی ٹیم ریال میڈرٹ کو دو ایک کے مقابلے میں تین گول سے شکست دیتی افغانستان میں فوجی اڈے پر حملہ صدر اشرف غنی کے حکم پر افغان وزیر دفاع اور آرمی چیف مستعفی افغان فورسز نے دائش کے 135 جمجیوں کو حلا کر دیا موسیقی